امریکی خارج پولیسی کو گزشتہ برس اس وقت شدید تھچکہ لگا تھا جب ویکی لیگس نامی ویب سائٹ نے امریکی سفیروں کی جانب سے بھیجے جانے والے خفیہ مراسلوں کو اپنی ویب سائٹ پر شائع کیا تھا جس پر امریکی حکومت کی جانب سے بعد میں شرلندگی کا اظہار بھی کیا گیا تھا ماہرین 2011 کو امریکی خارج پولیسی کے حوالے سے ایک مشکل سال قرار دے رہے ہیں ان کے نزید سب سے اہم سوال یہ ہے کہ امریکہ افغانستان میں گزشتہ نو سالوں سے جاری امریکی جنگ کے مطلبہ نتائج سامنے نہ آنے اور پاکستان کے مشکل حالات کو مدد نظر رکھتے ہوئے سالے نو میں اپنی خارج پولیسی میں کوئی تبدیلی کرے گا یا نہیں واشنگٹن کے تینک ٹینک بروکنگز میں ہونے والے ایک مذاقعے میں اسی موضوع پر گفتگوگی گئی بروکنگز انسٹیٹیوٹ کے جنوبی ایشیائی امور کے ماہر سٹیفن کوہن پاکستان کے لیے امریکی امداد کے جاری رکھنے کو ضروری سمجھتے ہیں میرے نزدیک ہمیں پاکستان کی مدد جاری رکھنی چاہیے ہمیں پاکستان کو معاشی امداد دینی چاہیے اور افغانستان کے معاملے پر پاکستان سے کچھ لوگ اور کسدوگی بنیاد پر بات کرنی چاہیے مگر میرے خیال سے پاکستان کے اندرونی سلامتی کے لیے تعلیم نظام، ذراعت اور سیلاب ضدگان کی امداد کے حوالے سے امریکہ کو امداد جاری رکھنی چاہیے مگر امریکہ میں ایک طبقے کا یہ بھی ماننا ہے کہ پاکستان افغانستان کی جنگ میں امریکہ کی اس طرح سے مدد نہیں کر رہا جیسے اسے کرنی چاہیے اور اسی وجہ سے امریکہ افغان جنگ میں مطلوبہ نتائج حاصل کرنے سے قاسر ہے امریکی خارج و پولیسی ارمور کے ماہر رابرٹ کیاگن کے نزدیک امریکہ کو اس بات کا تائین کرنا ہوگا کہ وہ پاکستان پر افغان جنگ کے حوالے سے کتنا انحصار کرنا چاہتا ہے افغانستان جنگ میں پاکستان ہماری اس طرح سے مدد نہیں کر رہا جیسا کہ ہم چاہ رہے ہیں گو کہ ہم اس کے باوجود وہاں کامیابیہ حاصل کر سکتے ہیں مگر مستقبل کے لیے ہمیں اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہوگا کہ ہم پاکستان پر کتنا انحصار کرنا چاہتے ہیں مگر کیا واقعی امریکہ افغانستان جنگ کے حوالے سے پاکستان پر انحصار کم کر سکتا ہے واشنگٹن میں تینگ ٹینک یو ایس انسٹیٹوٹ فور پیس کے ساتھ منسلک جنوبی ایشیا ای امور کے ماہر ہوئیت یوسف دو ہزار گیارہ کو ایک مشکل سال قرار دیتے ہیں دیکھئے کہ انڈ گیم کا بیک بات چل پڑی ہے دو ہزار چودہ میں امریکہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہاں سے کافی حد تک افغانستان سے ڈراؤ ڈاؤن کریں گے تو جیسے جیسے یہ تاریخ قریب آتی جائے گی ویسے ویسے ایک پریشر بڑھتا جائے گا پاکستان پر یہ سینکچوریز کے حوالے سے مگر موید یوسف کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان پر ملنے والی امریکی امداد پاکستانی پاوٹ کی سوچ میں تردیلی نہیں لاسکی گی پاکستان کی جو افواج ہیں جو ملٹری تھنکنگ ہے اس میں جو یہ امداد ہے یہ کسی صورت بھی پاکستان کو فورس نہیں کرے گی اپنی سٹریٹیجک ویجن چینج کرنے کے لیے اب یہ ایک اور بحث ہے کہ وہ سٹریٹیجک ویجن درست بھی ہے یا نہیں ماہرین کی نظر میں اس وقت پاکستان کبھی معاشی حالت درست کرنے کی اشد ضرورت کے ساتھ ساتھ پاکستانی پوجھ اور سیاست کا افغان جنگ کے حوالے سے ایک نقطے پر متفق ہونا ضروری ہے واشنگٹن میں موجود ماہرین کے مطابق دہشت کردی کے خلاف چاری جنگ میں گزشتہ نو برس سے امریکہ کو مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکے اور اب اس پر ہونے والی بڑتی تنقید کی وجہ سے بہت ممکن ہے کہ امریکہ پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے سال دو ہزار گیارہ میں چند مشکل فیصلے کرنے پر مجبور ہو مدیحہ انفر اردو پیو اے واشنگٹن